ڈیر کلاس ڈو سٹوڈنٹس السلام علیکم آپ کی سائنس کی کتاب کے چپٹر نمبر فسٹ کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پہلا کوئسٹن ہو گیا تھا جو کہ یہ تھا کہ لسٹ دا سینسیز اینڈ دا سینسری آرگنز سینسیز کے بارے میں ہم نے بتانا تھا اور ان سے ریلیٹیڈ ایسوسی ایٹیڈ جو سینسری آرگنز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی آج نیکس کوئسٹن ہے ہمارے اردگیر جو کائنات ہے دنیا ہے ورلڈ ہے اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا یوں سادہ طریقے سے آپ اس کوئسٹن کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہمیں کیسے دنیا کے بارے میں سینسری آرگنز جو ہے وہ دنیا کو سمجھنے میں ہماری کس طرح ہیلپ کرتے ہیں کس طرح ہمیں بتاتے ہیں تو یہ کوئسٹن لکھا ہوئے اوپر اس کا آنسر دیکھئے میں نے اس طرح آپ کو بتایا تھا کہ انسانی باڈی جو ہے وہ فائیو سینسز پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ ہی سینسیں دی ہیں سائٹ دیکھنے کی ہس ہیرنگ سننے کی ہس اس طرح سمیل سونگنے کی ہس ٹیسٹ چکھنے کی ہس اور ٹچ چھونے کی ہس یہ فائیو سینسز کے ساتھ پانچ سینسری آرگنز بھی اللہ نے دیئے ان کے ذرائع یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں سینسری آرگنز دیئے ہیں آئیز آنکھوں کے ذریعے ہیرنگ کے لیے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایئرز دیئے ہیں اسی طرح سمیل کے لیے سونگنے کے لیے نوز ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹانگ ہے اور اسی طرح ٹچ کرنے کے لیے جو ہے وہ سکن ہے باڈی ہے ہینڈز ہیں تو یہ کیسے ہماری ہیلپ کرتے ہیں پانچ سینسیز ہیں پانچ ہیسے ہیں اور ان کے ساتھ پانچ ہی سینسری آرگنز ہیں یہ سینسری آرگنز ہوں وہ اپنے فنکشنز کو پرپارم کرتے ہیں آئیز ہیں وہ دیکھتی ہیں ایئرز ہیں وہ سنتے ہیں ایٹسٹرہ یہ جو سینسیز ہوتی ہیں یہ انفارمیشن سینڈ کرتی ہیں برین تک اس کی عام مثال سمجھیں آپ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے پاؤں کے اوپر کوئی چونٹی کاٹ دیتی ہے ہم دیکھے بغیر ہمارا ہاتھ فوراً اس طرف جاتا ہے جہاں پہ چونٹی کاٹ رہی ہوتی ہے اور یہ انفارمیشن سکن جو ہے وہ برین تک پہنچاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے یہ چونٹی کاٹ رہی ہے یہ چوٹ لگ رہی ہے تو یہ کس کے ذریعے پیغام پہنچا ہے کس کے ذریعے میسج پہنچا ہے ہمیں سنسری آرگنز جو ہیں وہ برین تک پہنچاتی ہیں میسج پہنچاتی ہیں کہ یہ کام ہوا ہے آگے پھر برین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پھر آگے کیا کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے جتنے سنسری آرگنز ہیں جو سنسیس سے ریلیٹیڈ ہیں آنکھیں ہیں ہم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں کلرز میں فرق کر سکتے ہیں سائز میں فرق کر سکتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے سنسیس کو جاتا ہے سنسیس سنسری آرگنز جو ہے وہ برین تک جو ہے وہ پیغام پہنچاتی ہیں اس کے بعد اسی طرح اگر ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے کیا یہ جانور کی ہے انسان کی ہے یہ مدم ہے تیز ہے باریک ہے موٹی ہے کس طرح کی آواز ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سنسری آرگنز تو سو ہم بتائیں گے کہ سنسری آرگنز سینڈ انفارمیشن ٹو برین اور برین ٹیل آس وقت ٹو دو ہم اپنی سنسیس سے چیزوں کو سمجھتے ہیں لرن کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں جانتے ہیں جو پانچ سنسیس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں ہیں پانچ حصے دیں ہیں جو بہت بڑی نعمتیں ہیں یہی سنسری آرگنز کے طرح ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کائنات کو کیسے سمجھیں گے یہ آج کا ٹوپک ہے آپ نے اس کو کوئیسٹن کو لکھنا ہے ڈائری کے اوپر اس کو تیار کرنا ہے اور نیکس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوئیسٹن نمبر تھری کو ڈسکس کریں گے آپ نہ خیار رکھئے گا سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ